ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے اور لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ناظرین عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ سرکاری سکول اتنے خوبصورت نہیں ہوتے اور وہاں پہ پڑھائی کا میار اتنا چنی ہوتا لیکن آج میں آپ کو تحصیل جنڈ کے گاؤں پنٹ سلطانی کے ایک ایسے سکول میں لے کے چلتا ہوں جو واقعی یہاں پہ آ کے محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کوئی سرکاری سکول ہے جو ایک پورے علاقے کے سکولوں کے لیے ایک مثال ہے تو آئیے ہم آپ کو سکول کے اندر لے کے چلتے ہیں جی ناظرین میں گورنمنٹ پرائمری سکول ٹھوک نکا کے اندر آ گیا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکول والوں نے یہاں کتنے اچھے انداز میں پھول لگائے ہوئے ہیں پھول ویسے بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں سکول میں جو بچے ہیں یہ بھی پھولوں جیسے ہیں اپنے والدین کے لیے یہ بھی پھولوں کا درجہ رکھتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے حسین انداز میں یہ چھوٹا سا بغیچہ بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ناظرین گول شکل کی کیاری بنا کر اس میں مخلف پھول لگائے گئے ہیں یہ پھولوں کی پوری لائن ہے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور بچے یقیناً ان پھولوں کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں اور مجھے تو اس بات پر حیرانگی ہو رہی ہے کہ ملازم نے ان کو کتنے اچھے انداز میں سجایا ہوئے ہیں اور ان کی دیکھ بال کرتا ہے صفائی کرتا ہے اور سب سے بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ چھوٹے بچوں کا سکول ہے یہ پرمیر سکول ہے کہیں سے کوئی پھول ٹوٹا ہوا نظر نہیں آرہا کوئی شاہ کوئی ٹرینی ٹوٹی ہوئی نظر نہیں آرہی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ننے منے بچوں کی تربیت اس انداز سے کی گئی ہے کہ یہ ان پودوں کو نقصان نہ پہنچائیں ناظرین جب میں کوریج کے لیے سکول میں موجود تھا تو اسی دوران گورنمنٹ بوائز ہائی سکول کالیڈلی کے ہیڈ ماسٹر جناب عبد المالک خان صاحب سکول میں تشریف لائے اور الحمدللہ بندہ ناچیز کا شمار بھی جناب عبد المالک خان صاحب کے شاگردوں میں ہوتا ہے اور میں نے اسلامیک سائنس فانڈیشن سکینڈری سکول پر سلطانی میں جناب سے تعلیم حاصل کی تھی انہوں نے بچوں سے بات بھی کی جو کہ آپ کو سنواتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ ان کی بات چیت کی دوران مجھے یہ معلوم ہوا کہ جناب عبد المالک خان صاحب نے بھی اسی ادارے سے تعلیم حاصل کی میرے لئے یہ بات انتائی بسرط کی ہے کہ میں نے بھی اسی سکول میں پڑھا ہے اس طرح آج آپ اسمبلی کر رہے ہیں آپ پڑھے ہیں بلکل اسی طرح مجھے یاد ہے کہ جب میں یہاں پہ کچھی کلاس میں داخل ہوا تھا تو یہ اس روڈ کے بلکل پرلی طرف چاند ایک بڑے بڑے کلکر ہوا کرتے تھے میرے بچوں ہم نے وہاں پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کی ہے پھر یہ جو جو کھاو صاحبات کی طرف چڑک جا رہی ہے اس سے تھوڑا سا آگے ایک پچھا مکان ہے آپ بھی اس کی کچھ باقیات ہیں جب کبھی بارش آتی تھی تو ہم وہاں پہ چلے جاتے جاتے ہیں میرے اساتھ اکرام جناب امیر محمد خان صاحب جو آپ اس دنیا میں نہیں ہیں اور جناب دوست محمد خان صاحب جن کو ہم ہم دی ایم صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے یہاں پہ تعلیم حاصل کی ہے پھر جب ہم چوتھی پانچی میں تھے تو پھر یہ دو کمرے آپ کی جو بنے ہیں تو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے اور آج میں یہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے اسمبلی کی آواز آئی ہے تو میں نے کہا کہ چلیں اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا آلت کی تعلیم کی آج کیا آلت ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ کے جو ایڈ ماسٹر صاحب ہیں جناب ناصر صاحب میرے بھائی ہیں میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے میں کئی سالوں کے بعد وہ میرا تلہ کسی گاؤں سے ہے باہر سے ہر دوسرے چوتھے دن گزرنا ہوتا ہے لیکن کبھی میں اندر نہیں آیا تو آج کئی سالوں کے بعد جب میں سکول کے اندر آیا ہوں وہ یقیناً دل خوش ہوئے جہاں پہ جس طورتی سے جنہوں نے پینٹنگ کی ہے جنہوں نے پھول لگائے ہیں اور آپ بچوں کا میں نے ڈسپلن دیکھا ہے جس انداز سے آپ بچے اسمبلی کر رہے تھے آپ کا یونی فارم صاحب ستھ رہے ہیں چوز آپ کی بڑے صاحب ستھ رہے ہیں بچے اور بچیاں اور ایک بڑی تعداد ہے تعداد تو خیر اس وقت بہت دعا کرتی تھی لیکن میں سمجھنا ہوں کہ کوئی سولیات ہمارے پاس بہت کم تھی کوئی چار دیواری نہیں تھی کوئی بیٹھنے کو بینچ بیرہ نہیں تھے ہم سب نے یہاں پہ ٹاٹوں پہ ٹوڑوں پہ اور اس طرح بوریوں پہ بیٹھ کے تعلیم آسل کی تھی خیر اس تعلیم کا بھی اپنا ایک مزہ تھا لیکن بچوں آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اچھے اساتھا مجسر ہیں اچھی بلڈنگ مجسر ہے گراؤنڈ ہے آپ کے پاس چار دیواری لگی ہے اوپر تارے لگی ہیں اور آپ سارے خوش نصیب ہیں آپ کے والدین بھی خوش نصیب ہیں میری دعا ہے یہ دارہ دن دگنی داد چگنی ترقی کریں اللہ آپ کے اساتھا کو زندگی دے سلامت رکھے اور وہ اسی طرح یہ ننے منے بچوں کی آپیاری کرتے رہے حضرین یہ دیکھیں بچوں کے لئے ہاتھ ہونے کے لئے کتنی زبدست جگہ بنائی گئی ہے سابن پڑا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واش وار ہینڈز کارٹونک شکل میں یہ بنائے گئے ہیں ایڈمارس صاحب کی ذاتی دلچسپی ہے کہ انہوں نے سکول کو اتنا خوبصورت بنائے ہوئے ہیں بچے ان چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور بچے میں اٹریکشن پیدا ہوتی ہے بچے کا دل کرتا ہے کہ وہ سکول میں آئے یہ ایک نیچول چیز ہے کہ جہاں بھی خوبصورت چیز ہوگی تو انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ وہاں جائے اگر سکول گندہ ہوگا وہاں سفائی سترائی کا انتظام نہیں ہوگا پھول نہیں ہوں گے پینٹنگز نہیں ہوں گی کوئی کارٹون نہیں بنے ہوں گے تو بچے کا کبھی بھی دل نہیں لگے گا وہاں پہ دین یہ جو پینٹنگز آپ دیکھ رہے ہیں دیواروں پہ یہ ہیڈ ماسٹر ناصر صاحب نے خود بنائی ہیں اپنے ہاتھ سے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہی ہیں یہ سکول کی جو بلڈنگ ہے جو کمرہ جماعت بنے ہوئے ہیں ان کا ایک مکمل ویو ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت یہاں پہ بھی پینٹنگز کی گئی ہیں دیواروں پہ اور دیواروں کو کلر فل بنائے گئے ہیں تاکہ یہ بچوں کو اٹریکٹ کریں یہ ایک مکمل ویو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ان کے پاس ستر کے لگ بگ تعداد ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچے اور بچیاں مکس پڑ رہے ہیں ان کے بچے بھی صاف اترے ہیں اور یہ دیکھیں سکول کی صفائی کوئی کاغذ اور یہاں تک کے کوئی تنکہ بھی پڑا ہوا نظر نہیں آتا ناظرین یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ماحول ہے دھوپ میں کلاسیں ہو رہی ہیں اور بچے پڑ رہے ہیں کتنے ویل ڈسپلنٹ وی کے سے بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے یہ اس سکول کے گراؤنڈ کا مکمل ویو ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں ٹریمری سکول ڈھوک نکاپن سلطانی سے جن شخصیات نے تعلیم حاصل کی ان میں عبدالمالک خان صاحب صدار صفتر خان ایڈوکیٹ نصیب الدین زیا صاحب ان کے سابزادے اکیل احمد زیا عبدالخالق ایڈوکیٹ عمر معاویہ عثمانی ایڈوکیٹ اور منور خان شامل ہیں ناظرین مخلف کلاسوں کے بچوں نے بھی وائے صاحب جندال سے گفتگو کی ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیے ناظرین اس سکت میں کلاس ون میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ایک بچی موجود ہے اس سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بیٹا علیکم السلام بیٹا آپ کا کیا نام ہے سانی زاہد آپ کس کلاس میں پڑھتی ہیں ون کلاس میں میرے ساتھ ایک اور بچی موجود ہے اس سے بات کرتے ہیں جی بیٹا آپ کا کیا نام ہے تیبہ بی بی آپ کس کلاس میں پڑھتی ہیں بل بیٹا آپ کا کیا نام ہے صلاح الدین ایوبی ماشااللہ آپ کے سکول کا کیا نام ہے آپ ابھی کیا پڑھ رہے ہیں سال آپ کو کیسا پڑھاتے ہیں اچھا آپ کا کیا نام ہے پردان ایمان آپ کیا پڑھ رہے ہیں بردو بیٹا ہمیں سنائے نا یہ کیا حمد پڑھ رہے ہیں یا آپ ہمیں سنائے ہیں سب کو بنایا میرے خدا نے ہر ایک جانے ہر ایک مانے آم اور آڈو سیب اور سب دے نور کے لے پھل میٹھے میٹھے سب کو بنایا میرے خدا نے ہر ایک جانے ہر ایک مانے جی بیٹا آپ کا کیا نام ہے آپ کیا پڑھ رہے ہیں جب ہمیں سنائے ادھر ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی ہے اچانک راشد جی نظر زمین پر پری ارے چریہ کا کونسلہ کس کس سے گھرا چریہ کا کونسلہ زمین پر گھرا دے کر ناظرین میرے ساتھ ایک اور بچہ موجود ہے اس سے بات کرتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں جی بیٹا آپ کا نام بیٹا آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ کے سکول کا کیا نام ہے بیٹا آپ کیا پڑھ رہے ہیں سابق نمبر جارہ پڑھ کے ہمیں سنائے نظر سابق نمبر جارہ مرے ساتھ ایک اور بچہ موجود ہے اس سے بھی بات کرتے ہیں جی بیٹا آپ کا نام جی بیٹا آپ کا نام سرزار ایشال اس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ فیفت آپ کی سکول کا کیا نام ہے کارمن بوائز سینٹر پریمری سکول لکھا پر سلطانی آپ کو کون سے سر پڑھاتے ہیں سر ہمیں ہیڈ سر پڑھاتے ہیں ہمارے سر ناصر سر ناصر کیسا پڑھاتے ہیں آپ کو سر بہت اچھا پڑھاتے ہیں ان کی پڑھائی ایسی لگتی ہے جیسے ہم لوگ کھیل رہے ہیں بہت اچھا وہ پڑھاتے ہیں سمجھ بھی بہت سب کچھ آ جاتا ہے میں آپ کہاں سے بیلانگ ہوتی ہیں سر میں دومیل سے آپ دومیل سے یہاں پڑھنے آتی ہیں جی بیٹا آپ کا نام سڈہ نور بی بی آپ کس کلاس میں پڑھتی ہیں اور آپ کی سکول کا کیا نام ہے گورنمنٹ سینٹر پریمری بوائز ابھی آپ کیا لکھ رہی ہیں کس سبجیکٹ کا کام لکھ رہی ہیں انگلیس لیسن نور 11 آپ کا کیا نام ہے آپ عوضانہ سکول آتے ہیں سبق پڑھتے ہیں ابھی آپ کیا پڑھ رہے ہیں بتائیں نا اے بی سی آتی ہے اے بی سی سنائے نا درہ اے بی سی سے ناظرین اس بچے کا سکول میں آج دوسرہ دن ہے آپ کا کیا نام ہے ہمارا 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 اے بی سی آتی ہے آپ کو بیٹا سنائے نا پھر اے بی سی ڈی ای ای ایف جی الف بی آتی ہے آپ کو سنائے نا درہ ناظرین میرے ساتھ نرسری کلاس کی ایک بچی موجود ہے اس سے بات کرتے ہیں ننی منی بچی ہے یہ جی بیٹا آپ کا نام جا جی ساتھ آپ کو اے بی سی آتی ہے مجھے سنائیں گی سنائیں نا درہ اے بی سی دی آپ روزانہ سکول آتی ہیں سر کیسا پڑھاتے ہیں بہت اچھا بچی سے پوچھتے ہیں اس کو کوئی پویم بغیرہ گر آتی ہے جی بیٹا آپ کو کوئی پویم آتی ہے آتی ہے جی سنائیں آلو کچالو آلو کچالو بیٹا کان گئے تھے بہت اچھا کی مچھو رہے تھے بہت اچھا کی مچھو رہے تھے آلو کچالو بیٹا کان گئے تھے بہت اچھا کی مچھو رہے تھے بہت اچھا کی مچھو رہے تھے ناظرین میں کلاس 3 میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ایک بچی موجود ہے اس سے بات کرتے ہیں جی بیٹا آپ کا نام مقدس ایمان شاباش وات اس یور سکول نیم گورنمنٹ بارس پینوی سکول لکا پر سنتانی آپ کو یہاں پہ کون پڑھاتے ہیں اساتسا آپ کے ساتھ آپ کو کیسا پڑھاتے ہیں محبت اور شفقت سے جی ناظرین میرے ساتھ ایک اور بچی موجود ہے اس سے بات کرتے ہیں جی بیٹا آپ کا نام سمیہ بی بی شاباش کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ کلاس 2 آپ کے سکول کا کیا نام ہے آپ روزانہ سکول آتی ہیں یا چھٹی بھی کرتی ہیں آپ کے ٹیچر جو ہیں وہ آپ کو کیسا پڑھاتے ہیں محبت اور شفقت سے ٹیچر مالتے تو نہیں ہیں جب آپ غلطی کریں تو ٹیچر مالتے ہیں سزا دیتے ہیں حسن نہیں نہیں دیتے ہیں شاباش 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 جی بیٹا آپ کا نام محمد لکمان شاباش کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ ساتری کلاس تو آپ کے ٹیچرز آپ کو کیسا پڑھاتے ہیں بہت حجاب پڑھاتے ہیں محبت سے اور آپ ابھی کیا پڑھ رہے ہیں اردو مجھے ذرا سنائیں خدا کی قدرت کے ہیں نظارے زمین پہ پھول آسمان پہ تارے سمیں ہیں یہ کیسے پیارے پیارے زمین پہ پھول آسمان پہ تارے وہ سارے سنسار کا خدا ہے سب اس کی قدرت ہی سے بنا ہے اسی کی قدرت نے ہے نکھارے زمین پہ پھول آسمان پہ تارے ناظرین میرے ساتھ گورنمنٹ بوائز پرائمری سکول ٹھوک نکہ کے کلاس فور تصور حسین موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی یہاں پہ کیا ذمہ داریاں ہیں اور سکول کی اس خوبصورتی میں ان کا بڑا اہم قدار ہے تو اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی سرمال علیکم السلام پہلے تو میں ساج صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا ہمارے سکول کے لئے تو جو میرا حق بنتا ہے جو ارما صاحب کہتے ہیں جو ہمارے افیسر کہتے ہیں ان کی بات پر عمل کرنا یہ ہمارا فرض ہے جو کہ عام اس ادارے سے اپنے بچوں کے لئے اور روز ہی کمار رہے ہیں تو اس ادارے میں خود میرے اپنے بچی بھی پڑتی ہے جس کے لئے میں ضرور میند کرتا ہوں دوسری بھی ہمارے بچے ہیں جو کہ ہمیں اپنا کام جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے تو اسی وجہ سے اپنی میند جو انسان کرتا ہے بظاہر اسے آپ کی طرف سے پھل مل جاتا ہے تو اس لئے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں اپنا کام خود اور میند دلگی کی سلطانی ایسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو سرکاری سکول ہیں وہ اتنے خوبصورت نہیں ہوتے تو اورمنٹ پرائیمری سکول نکہ پنٹ سلطانی یہاں کے ادارے کو یہ جتنا بھی آپ نے میرے ویڈیو میں دیکھا ہے یہاں کے بچوں کا ڈسپلن یہاں کا محول یہاں کے پھول پودے یہاں پہ جو دیواروں پہ کارٹونز بنائے گئے ہیں جو پینٹنگز کی گئی ہیں سکولوں میں نظر آتا ہے تو ابھی یہ سارا کچھ یہ شخصیت کے وجہ سے ممکن ہوا ہے میرے ساتھ اس سکول کے ہیڈ ٹیچر عمد ناصر صاحب ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیسے ممکن ہوا اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ محکمہ تعلیم میں کتنے عصے سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت مشکور کہ آپ نے جو ہے ادارے کے لیے ہمارے لیے وقت نکالا جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں تقریباً سولہ سال ہو گئے ہیں محکمہ تعلیم میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں اس سے پہلے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی تقریباً آٹھ دس سال سے وہاں بھی اپنی خدمات سر انجام دیتا رہا جائے آپ کو اس ادارے میں کتنا عصے ہوئے ہیں اس ادارے میں آپ ایز ای ہیڈ ٹیچر آئے تھے یا اس سوالے سے ہمیں بتائیں ہمارے ناظرین کو بتائیں جی میں دوہزار اٹھارہ میں اس ادارے میں آیا تھا تقریباً پانچ سال مجھے ہو گئے ہیں میں اکیلے ادھر تھا اس وقت جہاں کوئی سٹاف غیر آئے اس طرح کا کچھ نہیں تھا تو ایک ہی ٹیچر تھا اسے میوچر کرا کے میں ادھر آیا تھا اور پھر بس اس کے بعد جو ہے یعنی مجھے پانچ سال اس ادارے میں ہو چکے ہیں آپ کے سکول میں کتنے ٹیچرز ہیں سٹاف کی کوئی کمی تو نہیں الحمدللہ آپ تو ہمارے پاس سٹاف مکمل ہے جتنی ضرورت ہے طلب ہے اس کے مطابق گورمٹ ہمیں مہیا کرتی رہتی ہے تو الحمدللہ جو سٹاف ہے بچوں کے لحاظ سے تعداد کے لحاظ سے سب مکمل ہیں اور صحیح اپنا کام کر رہے ہیں اچھا ایک اور سوال ہے ایک عام روٹین سے آٹھ کے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کے بچے عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ آج کل جتنے بھی سکاوی سکول کے سازے ہیں ان کے بچے پرائیویٹ سکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے اپنے بچے پرائیویٹ سکولوں میں پڑھتے ہیں آپ کے بچے اس ادارے میں پڑھ رہے ہیں کیا یہ سچ ہے اور ایسا کیوں ہے یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو اب تعلیمی حالت ہے الحمدللہ بہت ہی بہتر ہو چکی ہے ہمارے پاس جو ٹیچرز ہیں انتہائی کالیفائیڈ ٹیچرز ہیں کشادہ امارت ہے کشادہ سکول ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے دھوپ سارے بچے جی انجوائے کر رہے ہیں اس کو تو اس وجہ سے مجھے اپنے بچوں کو گورنمنٹ سیکٹر میں لے کر آیا کہ اپنے پاس ایک اچھی تعلیم ان کو مل رہی ہے جہاں اور دوسرا یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک فری سہولت بھی ہمارے لی ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں سارا کچھ اس دور میں جو ہے میرے بچے جو ہے گورنمنٹ کی تعلیم ادارے میں تعلیم حاصل کر کے جو ہے یہ جو ایک برڈن ہوتا ہے والدین پر اضافی بوجھ ہوتا ہے وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے بچے اس وجہ سے تھوڑا سا پیچھ رہ جاتے ہیں کہ والدین جو گھروں میں جو ہے وہ توجہ نہیں کر رہے اگر والدین تھوڑا سی توجہ گھروں میں بچوں پر کریں تو الحمدللہ یہ بچے بہت زدر زدر دے سکتے ہیں جیسے یہ میرا ہی دارہ ہے یہاں ہمارے بچوں نے جو ہے ظلہ لیول پر جو ہے کمپیٹیشن میں حصل لیا ہے اور تین تین جو ہے مقابلوں میں انہوں نے حصل لیا اور تینوں میں انہوں نے پہلی پوزیشن حصل کی تو انگلیش سپیچ میں انگلیش ایسے میں اور پینٹنگ میں الحمدللہ ڈسٹرک لیول پر ہمارے جو نکہ سکول ہے اس کی جو پہلی پوزیشن پوزیشنز ہیں جی عام طور پر آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ سرکاری سکولوں میں تعلیم پر ماحول پر ڈسپلن پر خوبصورتی پر سجاوٹ پر ان چیزوں پر توجہ نہیں دی جاتی جبکہ میں یہاں جب آپ کی سکول میں آیا ہوں تو جب میں نے مخلف کلاسوں کے بچوں سے بات کی ہے اس کے علاوہ یہاں کا ماحول دیکھا ہے یہاں پہ جو دیواروں پہ کارٹونز بنائے گئے ہیں جس جو خوبصورت بنائے گیا ہے دیواروں کو جو پھول پودے لگائے گئے ہیں یہاں پہ مجھے یقین نہیں ہوتا کہ یہ واقعی سرکاری سکول ہے حالانکہ یہ سرکاری سکول ہے تو آپ نے یہ سارا کچھ کیسے ممکن بنایا ہمارے ناظرین کو آپ اس حوالے سے کیا بتانا چاہیں گے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ سکولز میں جو ہے یہ وہ کوئی توجہ ہوئی ہے یہ سارا پروپیگنڈا ہے ایسے سب بیس لیس یہ بات ہے کوئی اس میں صداقت کی بات نہیں آپ کے سامنے یہ گورنمنٹ سکول ہے الحمدللہ ہمارے اوپر جو چیف ایگزیکٹیف آفیس حرجناب ملک فتح خان سب بیٹھ ہوئی ہیں ان کا اپنا علاقہ بھی ہے یہ تحصیل جان اس کے علاوہ ان کی بہت سخت جو ہے وہ کڑی نگرانی ہوتی ہے ہمارے اوپر رشتہ تعلق واسطہ علاقہ نہیں دیکھتے جہاں بچوں کا تعلیم و تربیت کے بارے میں کوئی جو ہے وہ بات آ جائے تو انہوں نے سخت ایکشن بھی لیئے ہیں اس کے علاوہ پچھلی جو ہے ان کی ایک ٹیم پوری تحصیل جان کی وزٹ کر کے گئی ہے ہر سکول میں ہمارے سکول میں بھی اس میں تھا کہ جہاں جو پوری وہ ٹیم آفیسرز کی آئی ایک بچوں کی کاپیز تک چیک ہوئی فرنیچر آویلیبل ہے نہیں ہے ہر چیز یعنی کی تھارولی انہیں نے اس کو چیک کیا اور پھر اس رپورٹ بھی کی اور پھر اس کے بعد اس رپورٹ کا جو ہے جائزہ لینے کے لیے کہ کیا ہم نے اس رپورٹ کو جو ہے اس کو فالو کیا یعنی کیا اس کے لیے دوبارہ جو ہے وہ آفیسرز نامینیٹ کیے گئے تاکہ یہ نہ ہو کہ کہیں جو ہے کوئی کتائی جو ہے اسی طرح وہ رہ جائے اور اس پر کیا نہ جا سکے اسے پورا نہ کیا جا سکے تو اس کے علاوہ ہمارے جو ڈیپٹی ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر ہیں جناب ڈاکٹر محمد عزر صاحب انتہائی تعلیم یافتہ مہر تعلیم شخصیت کے مالک تو ان کی بھی الحمدللہ ہمیں جو ہے ہم خوش نصیب ہیں کہ وہ ہمارے آفیسر ہیں اس کے علاوہ ہمارے اپنے جو فیلڈ آفیسر ہیں اسسسٹنٹ ایڈوکیشن آفیسر محمد صاحب انتہائی کا قابل پڑھ لکھے شخصیت نوجوان کچھ کرنے کے جنون رکھنے والے اور جب بھی وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو کوئی بھی اگر وہ کمی کتائی اس لحاظ سے اگر کوئی دیکھتے ہیں پانی کے لحاظ سے بچوں کے لحاظ سے تعلیم کے لحاظ سے یا کوئی بھی تو فوراں انڈیکیٹ کرتے ہیں اس کو اور اسی وقت درست کرنے کی یا اس طرح اس کو بہتر بنانے کی ہمیں ایک اماس حادر کرتے ہیں اور خود بھی ان کو بہت شوق ہے پودے وغیرہ سارا کچھ اور وہ بڑا دلچسپی بھی رکھتے ہیں ایک دو بار تو انہوں نے خود اپنی جیب سے پیمٹ کر کے یہ سارا کچھ انہوں نے کرایا تھا کہ یہ جی پودے وغیرہ لگانے ہیں بچے جو ہے اس پر سچی بات ایک بڑے کتابیں بھی جو اماری ہوتی ہیں اس کے اوپر تصویریں بنی ہوتی ہیں گورنمنٹ کی جتنی بھی بکس آ رہی ہیں آپ کا آج کال چھوٹے بچوں کی ان کے اوپر تصویریں ہوتی ہیں تصویریں بچوں کے لیے بڑی کشش رکھتی ہیں الفاظ سے زیادہ تصویریں کشش رکھتی ہیں تو یہ پینٹنگز وغیرہ تو یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے سارا کچھ کیا ہے بنایا ہے مجھے ایک طرح سے سمجھ لیں کہ ایک شوق بھی ہے سارا کچھ ہے لگن ہے تو ادارے کو بہتر بنانے کے لیے اور اس لیے یہ سارا کچھ جو ہے میں نے اپنے شوق کے لیے اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے گورنمنٹ کی دیواروں نے گورنمنٹ کے ادارے نے مجھے ایک طرح کا سٹیج دیا اور میں نے سٹیج کو استعمال کرتے ہوئی یہ گورنمنٹ کا پیسہ تھا سب کچھ انہی کی طرف سے تھا میں نے صرف اپنا شوق پورا کرتو یہ یہاں جو ہے وہ پینٹنگ زیادہ دیواروں پر کیجئے میرے چینل وائے صاحب جندال کے توسط سے آپ طلبہ و طلبات اور ٹیچرز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے بچوں کے لیے طلبہ و طلبات کے لیے بطور اسطاب بطور مولم میرا یہی پیغام ہے کہ اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں والدین کا کل اساسہ جو ہے ان کی اپنی اولاد ہی ہوتی ہے والدین کو چاہیئے ماشاءاللہ والدین اپنے رزق حلال پر لگی ہوئی ہے ایسی بات نہیں ہے توجہ کر رہے ہیں لیکن تھوڑی سی میں گزارش کروں گا کہ جب بچے گھروں میں جائیں تو ان سے پوچھیں کہ بیٹا آج آپ نے کیا سیکھا آج آپ نے کیا پڑھا کی کاپیز چیک کریں اور اگر کوئی سلحاظ سے اگر کوئی کمی کتائی ہے تو سکول میں آ کر اپنے ادارے جہاں ان کی بچے پڑھ رہے ہیں آ کر ان سے پوچھیں کہ جی بچہ اس لحاظ سے کام نہیں کر رہا یا کیا مسائل ہیں دیکھیں جب تک والدین ادارے کے ساتھ اسازہ کے ساتھ جب تک ان کا ربط تعلق نہیں جڑے گا اس وقت تک تعلیم کا یہ سرکل ہے جو تکون ہے یہ بھی مکمل نہیں ہوگی تو یہی پیغام ہے جی والدین کے لیے بجاہ ہے کہ واقعی وہ اتنی منصروفیت میں میں خود ایک والد ہوں مجھے بھی معلوم ہے کہ کتنے مسائل ہیں کتنے جو ہے ہوتا ہے کہ بچوں کی طرف تعلیم کی طرف ہم توجہ نہیں دے پاتے تو ہم بطور استاد بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ بچوں پر بھی جو ہے اتنا تاکہ والدین پر اتنا بوجھ نہ پڑے والد پر اتنا بوجھ نہ پڑے لیکن پھر بھی ان سے یہی گزارش کے کم از کم بس اور کچھ نہ کریں اپنی نگرانی جو ہے اپنی نظر اور ان بچوں پر رکھیں کہ وہ بچے جو ہے وہ کیا سکول کا کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے یا کسی اور ایکٹیوٹی میں کسی اور کام میں مشغول تو نہیں ہے کھیل کود ضروری ہے کھیل کود کے لیے گورنمنٹ نے ادارے نے یہی گرانڈز بھی دے رکھے ہیں اور ہم لوگوں نے ساری سولتے بھی بچوں کو دے رکھی ہیں اس لحاظ سے لیکن کھیل کود جو ہے ایک آتک ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ وہ پڑھائی پر اثر انداز ہو جائے اور پڑھائی پیچھے رہ جائے اور کھیل کودی میں جو ہے وہ بچے پڑے رہے اور پڑھا وقت ضائع کر دیں تو والدین سے بس یہی عرض کہ والدین جو ہے اپنے بچوں کی جو ہے تعلیم و تربیت کے لحاظ سے اپنے جہاں وہ ان کی بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان سے جو ہے رابطہ رکھیں اور ان پر نظر رکھیں گھروں میں اور بس تھوڑا سا انہیں تعلیم پر مشکول رکھیں اور اسازہ کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اسازہ کے لیے تو اسازہ یہی ہے کہ جب تک ہم جو بچے ہمارے پاس پاڑ رہے ہیں جب تک ہم ان پر محنت نہیں کریں گے ان پر اپنا لگن اپنا جذبہ اپنا جوش نہیں دکھائیں گے اپنی پوری طوانائیاں صرف نہیں کریں گے میں میرا اللہ پاک پر بڑا یقین ہے کامل یقین ہے کہ اس استاد کے بچے بھی جو ہے وہ جب یہ یہ کتائی وہ کرے گا تو اس کے بچے بھی پھر وہ زندگی میں دوڑ میں کامیاب نہیں ہو سکتے وہ پیچھ ہی رہیں گے تو اگر استاد یا مولم جو بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کامیاب ہمارے اپنی اولاد بھی کامیاب ہو تو بھئی میں یہ جو مولمی پیش ہے اس میں تو پہلے دوسروں کے جو بچے ہیں ان کا پہلے دھیان رکھنا پڑتا ہے ان کے پہلے جو ہے آپ کے دماغ میں ان کی سوچ ہونی چاہیے انہی کے بارے میں سوچنا چاہیے ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں جو ہے سارا کچھ خیال ذہن میں ہونا چاہیے تو تب ہی جو ہے اوپر ہے ایک ذات بیٹھی اللہ کریم کی وہ پھر اس کا صلح بھی دیتی اور اتنا بڑھ کر صلح دیتی ہے کہ وہ انسان کی جو ہے سوچ میں بھی نہیں ہوتا ہمارے سامنے کئی مثالیں ہیں انتہائی قابل اعترام ہمارے جو ہے شمیم صاحب ہیڈ ماسٹر ہائی سکول جو رٹیر بھی ہو چکے ہیں پھر سلطانی کے اتنی قابل قدر شخصیت کہ ہم تو ان کے پاؤں کی جو ہے وہ خاک سمجھ لیں کہ وہ حقیقت ہے کہ اگر بندہ ان کو دیکھ لے مولم ایک دفعہ ان کو دیکھ لے تو ساری جو ہے وہ ان سے تھوڑی سی بھی وہ ساری شخصیت جو ہے اگر ان کو جانچ لے تو مولم کو کہ پھر میرے خیال میں کسی میسج کی کسی پیغام کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اپنے یہی کی امانداری محنت لگن جوش اور بچوں پر جو ہے توجہ یہی جو ہے اگر ہم ہمارے لیے یہی ہے پیغام ہے کہ ان پر جو ہے ہم یہ کریں جی نظر رکھیں ناظرین میں نے آپ کو گورنمنٹ بوائز پریموی سکول ٹھوک نکہ دکھایا یہاں کا ڈسپلن دکھایا یہاں کے کلاسز دکھائیں آپ نے کلاس روم دیکھے کتنے خوبصورت سجے ہوئے ہیں ان کی دیواروں پہ جو چار دیواری ہے اس پہ کتنی خوبصورت پرنٹنگز کی گئی ہیں یہاں پہ ہم نے مخلف کلاسوں کے بچوں سے بات کی یہاں کے سکول کے کلاس فور اگر ان کا میں ذکر نہ کروں تصور بھائی ان کی جو محنت ہے یہاں سکول کی خوبصورتی میں صفائی میں سجاوٹ میں تو یقینا یہ بھی بڑی زیادتی ہوگی ان کے خیالات بھی آپ نے جانے اور ہیڈ ٹیچر ناصر بھائی کے خیالات بھی آپ نے جانے اور یقینا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ادارے کا وزٹ کرنے کے بعد یقینا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اور یہ کہنے میں بالکل میں آر محسوس نہیں کہا رہا کہ اگر تمام ہیڈ ٹیچر یا تمام ٹیچر مولمی پیشہ سے جتنے لوگ ہی منسلک ہیں وہ اگر اسی طرح محنت کریں تو یقینا یقینا جو ہمارے سرکاری سکول ہیں وہ کسی بھی بڑے کسی بھی پرائیویٹ سکول سے کام نہیں ہیں اور یقینا ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے یہاں سے اجازت دیجئے زندگی نے وفا کی تو ایک مطبع پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ